تو یہاں سے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے کمیونکیشن کو بہتر کریں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ واقعی میرے کمیونکیشن میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں تو سیکھ لیں آن لائن اتنا کنٹینٹ موجود ہے کہ کمیونکیشن سکلز کو کیسے بہتر کیا جائے آپ کو یوٹیوب پہ اتنی ٹاکس مل جائیں گی اس کے علاوہ بہت سے آپ کو آن لائن کمیونکیشن سکلز کے اوپر کورسز مل جاتے ہیں جو کہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں پھر ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ایک مشکل لاتی ہے وہ ہے جو بلنٹ قسم کے ریمارکس ہوتے ہیں یعنی ہم اگر کسی کو کہیں کہ دیکھو میں تو بہت سچی ہوں اور میں تو بالکل آنس طریقے سے بات کرتی ہوں اور تمام معاملات کو ٹھیک طرح لے کے چلتی ہوں اور ساتھ ہی کیا کہ کیونکہ میں بہت آنسٹ ہوں تو جو بات ہے میں ویسی بول دیتے ہوں مجھے منافقت نہیں آتی اور تھا 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 ہم نے جو بات ہے کسی کا دل توڑ دیا کسی کو تنگ کر دیا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو ہم پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں ان بلنٹ ریمارکس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یا اپنے ریلیشنشپ کو اپنے سپاؤس کے ساتھ سیبوٹاج کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بلنٹ ریمارکس سے بچانا ہوتا ہے ایک اچھی انداز میں ڈھکے چھپے انداز میں اگر کوئی معاملہ ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو کسی تک پہنچا کر یا اپنے سپاؤس تک پہنچا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جانا ہوتا ہے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس پہ میں نے بھی بات بھی آپ سے کی یہ جو کہنا نا کہ میں نے نا ان کو بہت سمجھایا یا شوہر کہہ رہا ہے میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں یہ بات نہیں سنتی تو میہ بیوی کا relationship یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں ایک تو نہیں شادی بھی اسی طرح ہوتی ہے یعنی شادی ہوئی تو ساس بیٹھ کر بہو کو کہتی ہے بیٹا تم اس کو سمجھایا کرو کہ وقت پہ آیا کرے بھئی آپ نے اگر مجھے تیس سال کا اپنا بیٹا دیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں سمجھایا تیس سال میں کہ اس کو وقت پہ آنا چاہیے آپ نے اس کو organizational skill کیوں نہیں سکھائے اب میں بجائے اس کے کچھ سے relationship build کروں میں بھی اس کو dictate کرنا شروع کر دوں that's not my job and he is a grown up man اسی طرح سے کئی دفعہ شوہر بیوی کو کہتا ہے یا کئی دفعہ اس کے اور family members کہتے ہیں تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ یہ کرے نہ کرے اگر ان کا آپس میں relationship weak ہے already وہ بھی بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شوہر نے جا کر بیوی سے کہا تم یہ کرو یہ نہ کرو تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا she will not like it تو ان کا relationship میں پھر دوبارہ سے breach آنا شروع ہو جائے گا بات یہ سمجھنے کی ہے کہ میاں بیوی آقل ہیں بالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تجربات سے گزر کے اس محلے تک پہنچے ہیں تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے ہم کسی اور پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ جی وہ سمجھائیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹا یا بیٹی ہیں بیچ میں فوٹبال بنی ہوتی ہیں بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں جائیں جا کے بابا کو بتا دیں میں نے یہ کام نہیں کرنا پھر وہ اممہ بیچاری بابا کے سامنے جاتی ہیں کہ دیکھیں وہ بیٹا یا بیٹی یہ نہیں کرنا چاہ رہے پلیز آپ کچھ سوچیں اور وہ باپ کہتا ہے بتا دو جا کے اپنے لڑ لے کو کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا پھر اممہ وہ فوٹبال بنی بھی ادھر جاتی ہیں دونوں طرح سے باتیں سنتی ہیں اور وہ جو دونوں ہیں وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہ کر جو کوئی سنانا ہے وہ اممہ کے اوپر ڈمپ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی مدر مجھے آ کر یہ بات کہتی ہے کوئی اور بھی ریلیشنشپ ہو سکتا ہے تو میں کہتی ہوں پلیز ڈو نوٹ کام ان بیٹوین اینیونز ریلیشنشپ ایون ہزبن وائف کے ریلیشنشپ میں بھی اگر آپ اپنے آپ کے ہزبن کا یا وائف کا کسی ایک بچے کے ساتھ ریلیشنشپ اچھا نہیں ہے اور آپ بیچ میں آ کر اس طرح سے ان کو ٹروز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی انلیس وہ آپ سے کہیں کوئی ریکویسٹ کرے یا کوئی بات آپ کی سننے والا ہو آپ کی بات ماننے والا ہو آپ کی حکمت کو سمجھتا ہو وہ آپ کی بات کو سنے اور اس پر عمل کرے اگر آپ خاموش رہے ہیں ان کو خود اپنا رشتہ جو ہے ہینڈل کرنے دیں آپ اپنے رشتے کو خوبصورت بنایں آپ اپنے رشتے میں جو چاشنی ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں اچھا اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے کمیونکیشن کے چیلنجز ہیں آپ نے سب کچھ یہ جتنی بھی میں نے بھی بات کیا یا آپ نے سمجھا آپ نے دیکھا اب نہیں مسئلہ حل ہو رہا کوئی یا تو کمپلیکیشن زیادہ ہے یا بگاڑ بہت زیادہ ہے یا یہ کہ طولرنس ہی نہیں ہے ذرا ذرا سی بات پہ آپ ایک دوسرے پہ پک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا دیکھیں آج کل کا دور ایسا ہو چکا ہوئے جس میں مسائل پھیل چکے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا جو ہزمن وائد تھے نا وہ بزرگوں کی بات کے بھی نیچے دب جاتے تھے سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو روک لیتے تھے پھر یہ تھا کہ سوسائیٹی کا پیس بھی بڑا سلو تھا جو بہت سارے سٹرکچرز تھے سکل کے وہ بڑے سٹرانگ تھے جس کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ آپس پہ مینج کر لیتے تھے جس طرح بھی مینج کرنا ہوتا تھا لیکن وقت گزنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں خرابی آتی جا رہی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی ایکسپرٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اب یہ بھی ہماری انہ کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ لوگ ہم کسی کو پیسے دے کر یا وہی بات ہے کہ کسی کے سامنے جا کر کیوں اپنی بات کھولیں بھئی آپ لڑ رہے ہیں جھگر رہے ہیں کتنے میرے پاس پچھلے کچھ عرصے میں کیسز آئے ہیں ایک طلاق ہو چکی ہے دوسری طلاق ہوگی اب ڈر لگ رہے کہ ابھی تو طلاق رجے ہی ہیں لیکن طلاق بائنہ نہ ہو جائے اب کیا کریں اب بھاگے پھر رہے ہیں اور بھاگنے پھرنے میں بھی لڑائی زیادہ ہو رہی ہے اور مسئلوں کو حل نہیں کیا جا رہا تو ایسے موقع پہ ضرور کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جانا چاہیے مجھے اگر آپ پوچھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکا لڑکی کو آج کے دور میں رہتے ہوئے وقت سے پہلے ہی ایسے کورسز کروانے چاہیے جن میں ان کے بیسک سکلز جو ہیں نا ان کو سٹرانگ کرنا چاہیے جس میں کمیونکیشن سکلز ہیں سٹریس مینجمنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کے علاوہ کرٹیسزم کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے فیڈبیک کیسے دیا جاتا ہے ارگنیزیشن اپنی زندگی کے کیسے کی جاتی ہے اپنے آپ کو رزیلینٹ کیسے بنایا جاتا ہے باؤنڈری سیٹنگ ہیلڈی جو ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے مطلب یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں آتی ہی نہیں ہے ہمیں کوئی سکھاتا ہے پیٹی کہ اگر آپ کسی ایکسپورٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کیا پروسیجر ہوتا ہے یوجلی ہم جب میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی ایکسپورٹ کے پاس کپل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے وہ یہ سوچ جاتے ہیں کہ جسے ہم نے ہیلپ لی ہے نا وہ شوہر سوچ رہے میری بیوی کو ٹھیک کر دیں گے بیوی سوچ گئے میرا شوہر ٹھیک کر دیں گے اور اسی وجہ سے جیسی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اپنی معصومیت کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی میں تو اس ریلیشنشیپ میں بڑا پکا سچا بلکل ٹھیک تھا ہوں اور جو میرا سپاؤز ہے یہ اس کا سارا چیلنج آ رہا ہے جو کہ وہی بات ہے کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا یا اس کے مسئلے مسائل جو ہیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں لیکن اصل چیز آپ نے کیا سمجھنی ہے بات یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ جب آپ پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اکثر میں جملہ یہ بول کے بتاتی ہوں کہ تعلی دو ہاتھوں سے بچتی ہے ہاں ایک ہاتھ پہلے اٹھے گا اور پھر دوسرا ہاتھ آئے گا اس کے برابر تو پھر ہی تعلی بجے گی ایک ہاتھ تیز ہو سکتا ہے دوسرا کمزور ہو سکتا ہے لیکن دونوں ہی اٹھے ہیں تو تب تعلی بچتی ہے نہیں تو وہ مشکل ہے انلیس کہ کوئی domestic abuse کا یا بہت ہی کوئی toxic انسان ہے کہ وہ تعلی بجے نہ بجے وہ ہاتھ پورا اوپل جا کر کسی انسان کو ہٹ کر دے تو وہ تو پھر ویسے ہی ہے جس میں آپ straight away پھر proper professional help لیتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ جو counselors کے پاس ہے وہ بھی یہ ہے کہ پہلے دونوں کو بتانا ہوتا ہے اور سکھانا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی strength کو دیکھیں اپنی اپنی weakness کو ٹھیک کریں اور پھر اس relationship کے dynamics کو understand کر کے جو بھی آپ کے مشکلات ہیں اس میں سے نکل کر آگے بڑھیں لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑا صرف کرتے رہیں گے کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو کیسے کی جائے spouse سے کرنی ہے ان تمام check list کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک تو یہ کہ پوری تیاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے آپ تو experts ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں بھی بھی difficult conversation کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ conversation اتری مشکل نہ ہو لیکن relationship کے dynamics بڑے difficult ہو تو وہ difficult بن جائے تو وہاں پر کیا کرنی ہے کہ پورے dialogue لکھیں کہ میں نے یہ بولنا ہے پھر خود سے ہی پوچھیں کہ جب میں یہ بولوں گی تو جواب کیا آئے گا آپ کو اندازہ ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا اگر یہ جواب آئے گا تو نہیں مجھے یہ جواب نہیں چاہیے گیا میں اس کو کیسے handle کروں گی اگر یہ جواب آ گیا اور آپ پورا لکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں back and forth ان کی طرف سے اور اچھی طرح سے لکھ کر پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تھوڑا سا practice کرنا ہے کیونکہ جو ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی یہ ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر ہم سے باتچیت کرتا بھی ہے لیکن ہم دل میں ہی سوچتے رہ جاتے ہیں اور ہم actually کچھ نہیں بولتے پھر یہ کہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ permission لے سکتے ہیں کہ you know I need to talk کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر انسان بزی لگ رہے تو پھر آپ اس کو جیسے تھوڑا سا time لے لیتے ہیں اس سے کہ مجھے کس time پہ بات کرنی چاہیے پھر اسی طرح سے آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے اس کو positive انداز میں present کرنا ہوتا ہے پہلے ہی اگر آپ نے شکایتی رویہ رکھ لیے تم ایسی ہے تم ایسے تو وہ پھر دوسرا انسان بھی attacking position میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں یا یہ کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ میری suggestion ہے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر idea تو وہ بتا دیں تاکہ ہم پھر اس کے مطابق situations کو handle کریں اور جو اس وقت کا issue ہوتا ہے جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے تو صرف اسی پہ رہنا ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج grocery کرنے جانا ہے تو پھر آپ نے جو آپ نے ایک سال پہلے کوئی شادی attend کی تھی اور اس میں جو crisis ہوا تھا اس پہ بات نہیں کرنی یا ایک ہفتہ پہلے آپ کی اممہ نے اور میری اممہ نے کیا کہا تھا اس پہ بات نہیں کرنی کیونکہ اگر دوسرا انسان جائے بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کرتے ہیں کہ ابھی جو یہ مسئلہ اس کو حل کر لیتے ہیں آپ کو اگر وہ والی بات بری لگی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو بعد میں پھر discuss کر لیں گے یا یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ایکچلی اس بات کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہ رہی اور نہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا میں چاہتی ہوں کہ ہم اس مسئلے کو بس حل کرنے کیونکہ اسی وقت یہ چیز مجھے بہتر کر رہی ہے تھوڑی سی practice کی ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں اور اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اندر سبر لانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ڈائیلوگز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اینڈ میں میں ایک ہی بات پہ ختم کروں گی اور آپ کے سوالات لوں گی کہ اگر آپ نے برا منع لیا یعنی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اندر سے آپ کے ایک بلکل ایک بینر آ گیا تم نے برا منع لیا بس اب آپ جو بھی بولیں گے وہ ڈیزاسٹری ہوگا وہ آپ کو اور اس ریلیشنشپ کو تنگی کرے گا اور اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے جب انسان نے بری منع لیا کوئی بات تو پھر آپ اس کمیونکیشن میں سے اس کنورسیشن میں سے ایکزٹ لے لیتے ہیں یعنی آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑی سی اپسٹ ہو گئی ہوں تو کیا ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں پہلے موڈ خراب کرتے ہیں پھر ہم ان کی باتوں کا جواب تو تڑاں سے دیتے ہیں پھر ہم مقابلے پہ آتے ہیں اور پھر وہی بات ہے سارے غلط بات جو ہے وہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں پھر تو وہ شیطان ہم پہ ایسا ہوئی ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم پھر اس وقت کیا کچھ بول جاتے ہیں اور جب ہمیں ہوش آتا ہے تو پھر ہم پشتاتے بھی ہیں کئی دفعہ کہ میں نے یہ کیوں بولا تو ایگزٹ لینا جو ہوتا ہے ہلدی طریقے سے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے ہاں پھر ہم دوبارہ سے اس پر ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں دو چار دن کے بعد آپ پھر کہہ سکتے ہیں وہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی میری بھی تسلی نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کا کوئی ایسا حل نکال سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سے بہتری کی طرف چلا جائے اگر لگتا ہے کہ پھر ہزبن اپسٹ ہو گئے ہیں یا وہی بات ہے آپ خود اپسٹ ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے لگ رہے کہ ہم پھر زیادہ اموشنل ہو رہے ہیں تو you are more important for me than going for grocery یا doing this task تو نہیں پھر بات کر لیں گے اس پر چلیں آپ چائے پیتے ہیں یا کچھ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بات نہیں کئی دفعہ دوسرا spouse کہتا ہے نہیں ابھی بولو ابھی بات کرو تو آپ بہت پیار سے کہتے ہیں نہیں میں بلکل بات نہیں اس ٹاپک پر کرنا چاہوں گی میں آپ کو اپسٹ نہیں کرنا چاہ رہی نہیں جو تم نے کرنا تھا وہ تو تم نے کر دیا ہے تو آپ کہتے ہیں I'm so sorry میرا بلکل ایسا ارادہ نہیں تھا so let's plan some other time کہ ہم اس بات کو اچھی انداز میں لے کے چلیں کیونکہ ہم نے تو دیکھیں یہ چیزیں دیکھی نہیں اب دیکھیں ٹی وی ڈراموں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی نے غلط بات کی تو ایک تڑاہ چپیڑ آتی ہے اس کے موں پہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اب تو مطلب عورتوں کو بھی بہت زیادہ مارتے پیٹتے دکھاتے ہیں تو کہیں پہ ہمیں نظر ہی نہیں آرہا نہ society میں نظر آرہا ہے نہ کہیں اور کرتے ہوئے کچھ نظر آرہا ہے کہ جی کوئی اچھے طریقے سے بھی کسی سے کوئی conversation کوئی communication کی جا سکتی ہے تو یہ طریقے میں سیکھنے پڑیں گے جب ہم سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے تو مجھے اپنے رب سے بڑی اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہی بات ہے کہ جو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا بات وہی سے شروع کی کہ بھروسہ ہمارا اپنے رب پہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہم اسباب اختیار کریں انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں اچھے ہی نتائج ملیں گے انشاءاللہ خیران بہت ہی افیکٹیف بڑک تھی افیکٹیف کمیونکیشن پہ الحمدللہ ہم سب نے ہی کچھ نکچ سیکھا ہے اور ہم اس کو اپلائے کریں گے تاکہ جو گیپ سے ہمارے کمیونکیشن کے پروبیم سے وہ سوٹ اوٹ ہو سکیں انشاءاللہ جی میرا قویسن یہ کہ افیکٹیف کمیونکیشن کے لیے اگر کوئی انسان بہت اوور سنسٹیف ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ ہی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تیشک اس کے پاس ڈیفکلٹ پوائنٹس بھی ہوں اور سامنے والا سننے کو بھی تیار بیٹھا ہوں لیکن کچھ ہم نے آنسرز آن ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک دم سے جا کے تنش کر جاتے ہیں حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ایک سنسٹیف بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ تچ ہی ہوتا ہے ہر چیز کے معاملے میں تو اس اوور سنسٹیوٹی کو کیسے اوور کام کیا جائے کیونکہ شادی کے بعد تو بہت بڑی بڑی چیزیں لائف میں ہو جاتی ہیں جی بالکل اگر کوئی انسان اوور سنسٹیوٹیو ہے تو اس کا آسان طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی چاہیے اور جو ریزیلینس کی میں بات کری تھی وہ سیکھنی چاہیے وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ کونسی بات ہے جس کے معاملے میں مجھے سینسٹیو ہونا ہے اور اس کا پھر سلوشن کیا ہے خالی سینسٹیو ہونے سے مسائل نہیں حل ہوتے دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کرٹیکلی بھی انیلائز کر لینا چاہیے تو جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس پر کام کرتے ہیں تو مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کسی کا سوال میں انٹروورٹ ہوں اور میرے ہسنن جو ہے وہ انٹروورٹ ہے اور میرے ہسنن کمیونکیشن گیپ سمٹائم وہ جب جو کرتے ہیں تو میری انٹرسپونسیو نیچر کی نون رسپونسیو نیچر کی وجہ سے میں ایریٹیٹ فیل کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے می بھی ایڈسٹنس ہیمسیل سو اس کیس پہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ٹپیکلی جو ہمیں سمجھ آتی ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو جہاں پہ ان کا اچھا ریپو بن جاتا ہے وہاں پر وہ انٹروورٹ بھی بہت ریلاکس ہوتے ہیں اور آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے آپ کی کوئی فرینڈز بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ ویسے باقیوں کے سامنے بھیکل چپ رہتی ہیں لیکن آپ سے گپ شپ بھی لگاتی ہیں بات چیت بھی کرتی ہیں تو ہزبن وائف کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کوئی انٹروورٹ ہے تو جو ایکسٹروورٹ ہے ایک تو اسے کو سمجھنا چاہیے کہ انٹروورٹ کیا کر سکتا ہے اور ایکسٹروورٹ کیا کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو آپس میں جب ہے وہ اپنے کمیونکیشن پر یعنی اپنی بات چیت پر فوکس کریں ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر فوکس کریں ایک دوسرے کو سپیس دینے پر فوکس کریں اور کچھ جو کومن ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر آپس میں بات چیت کریں گپ شپ لگائیں تو اسے کیا ہوگا کہ جب ان کی جیلنگ جینرل جیلنگ زیادہ ہو جائے گی تو پھر ان کو فرق نہیں پڑے گا کہ اگر کوئی انٹروورٹ ہے یا کوئی ایکسٹروورٹ ہے پھر وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹین کریں گے اور پھر آگے موف کریں گے انشاءاللہ میرے ہسپنڈ ڈہرین ہو جائے میں پاکستان ہو جائے گا ہمارے دنیا جو کمیونکیشن گپ وہ اتنا زیادہ ہو جکا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے تو مجھے بعض اوقات دو دو ہفتے انتظار کرنا پڑتا اور اگر وہ کوئی بات کر بھی اب وہ مجھے کہ کہ مجھے میسیج میں لکھتا میں پڑھ لوں گا لیکن مجھے رسپانس نہیں ملتا اب میں اس چیز کے لیے پریشنا ہوں کہ میں اس چیز کو کیسے اور کم کروں کہ وہ مجھے رسپانس کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں آج کل تو کمیونکیشن کا دور ہے جس میں میں نے آپ کو کہنا کہ سکرین سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کو آپ میسیج کرتے ہیں تو چھے چھے دن جواب نہیں آتا ان کا حالانکہ فون انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اور جب ان کا کوئی اپنا بہت زیادہ پریوریٹی ٹاسک ہوتا ہے تو وہ فورا جواب دیتے ہیں جب ان کا پریوریٹی ٹاسک نہ ہو تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑی پرامپٹلی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ ویسے جواب نہیں دیتے لیکن بہت کوئی ان کی مطلب کی کام کی بات ہو تو وہ بڑی جلدی جواب دیتے ہیں تو پھر یہ طریقہ سیکھ لیں نا مطبع ہمیشہ ان کو کوئی پرابلم نہ پریزنٹ کیا کریں اکثر میں نے سپاؤزز میں دیکھا ہے کہ جب بھی وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلوں پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں سو بیسیکلی وہ اپنا بیگیج دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نوٹ ایکچولی بیلڈنگ اینی ریلیشنشپ تو کمیونکیشن جو ہوتی ہے وہ پہلے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ریلیشنشپ تو بیلڈ ہو اب وہ یہ کہ جی وہ خرچہ چاہیے یہ چاہیے وہ نہیں ہو رہا آپ نے کبان ہے بچوں کا یہ مسئلہ ہے تو ظاہر ہے پھر دوسرا انسان جو ہے وہ تھوڑا سا avoid کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہم generally بھی کسی کو ملتے ہیں اب میں خود بھی جیسے مسروف ہوں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب کچھ میرے بہت اچھے دوست یا ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کچھ نہیں کہتے جب بھی ہم ملتے ہیں ہم گپ شپ لگاتے ہیں enjoy کرتے ہیں چاہے سال بعد ملیں دو سال بعد ملیں ہم catch up کرتے ہیں کہ جی اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا میں نے کیا کیا اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ملتے ساتھ ہی کوئی پندرہ بیس منٹ تو شکوے کرتے ہیں آپ تو ملتی نہیں آپ تو نظر آتی نہیں آپ تو پتہ نہیں کدھر ہوتی ہیں آپ سوتے ہیں یا اللہ میں اس کو کس کس بات کی explanation دوں اور اسی میں وہ سارا وقت گزارتے ہیں تو پھر automatically آپ ایسے افراد کو avoid کرنا شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے تو بس گلے شکوے کرنے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ ہلکی پھلکی بس گفتگو کرتی ہیں حال چال پوچھا فیملی میمبرز کی اپنی تصویریں بھیجیں یا کوئی اور ایسی بات چیت کی تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک relationship بلٹ ہو جاتا ہے پھر بیچ میں جو سینڈوچ اپروچ ہوتی ہے اچھی چھی باتوں کے درمیان میں اب آپ کی کوئی demand ہے کوئی مسئلہ ہے پھر آپ نے ان سے پوچھ لیا کبھی ان کو ہلکی پھلکی ویڈیو کال کر لی تو جب ان کو لگے گا کہ it's helping him bridge that relationship with you تو پھر کیا کہ chances ہیں کہ وہ آپ کی طرف زیادہ آنا شروع ہو جائیں لیکن شکایتی روئیے سے وہ اور دور ہونا شروع ہو جائیں نیکس سوال ہے کسی کہا کہ ہماری زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح تھی اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں almost uni جانے والے ہیں اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم زیادہ بات چیت نہیں کر پاتے یا سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا بات کریں اور جو زندگی کے پیچھے یعنی پاسٹ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا تو اس situation میں کیا کرنا چاہیے ان دونوں کو دیکھیں اگر تو دونوں willing ہے اور دونوں کو یہ need feel ہوتی ہے کہ ہم اتنے بزی رہے اور ایسے roller coaster پہ تھے اور ہماری ضرورت تھی اور ہم نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں take a fresh start اللہ نے اب آپ کو موقع دے دیا اب آپ لوگ free ہیں آپ اس میں باتشیت کریں ایک دوسرے کو get to know each other without complaining اور آگے بڑھ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تو وہ رشتہ ایسا ہے جیسے وہ کسی نے کہا کہ بھئی جیسے اگر فرض کریں کہ کسی رشتے میں درار آ رہی ہے تو اس میں کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ اور مٹھاس ڈالیں جیسے آپ دیکھیں کوئی چیز اگر آپ کو میٹھی نہیں لگتی تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اور چینیں ڈالتے ہیں وہ اور چیز نہیں ڈالتے ہیں تو وہ مٹھاس بڑھ جاتی ہے تو مٹھاس زیادہ کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ willing ہے لیکن دوسرا انسان willing نہیں ہے تو ایک healthy boundary setting کر لیں یعنی وہ نہیں کرنا چاہتے زیادہ گفتگو تو پھر ان کے پیچھے نہ روئے دھوئیں کیونکہ کبھی کبھی کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں یہ مسائل رہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد تمام انسانوں کو بنایا تو ان کے لیے مختلف طرح کی مختلف texture کی color کی مٹی تھی اور وہ جو مٹی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کے temperaments ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تمام ارواح جو بنائی گئی تھی انہوں نے آپس میں جیسے ہوتا ہے گپ شپ لگائی ملے ان کو opportunity دیا گیا اور اس opportunity میں کچھ کا بہت strong click ہوا اور کچھ کا نہیں ہوا تو وہ انہی click کے ساتھ لوگ دنیا میں بھیجے گئے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ despite all your efforts دوسرا انسان اتنا نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی بات نہیں اس پہ روئد ہوئی ایک رسپیکٹفل ایک limitation ڈرو کر کے بس اس رشتے تک جو ہے اپنے آپ کو bound کر لیں بس یعنی اتنا رونا دھونا اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو تنگی کے طرف لے کے جانا کیونکہ دیکھیں جیسے اللہ تعالی کے ساتھ رشتہ ہمارا بہت ضروری ہے نا اللہ تعالی کے ساتھ communication بہت ضروری ہے تو اللہ تعالی نے وہاں پر ہمارے لئے مشکلات نہیں رکھی ہیں ہم کتنی جلدی اللہ تعالی سے اپنے آپ کو connect کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں ہمارے دل سے جواب آ جاتا ہے جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں ہمارے سامنے وہ situations اور scenarios آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اپنے آپ سے healthy بات چیت کرنا اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت آسان رکھا ہے جو ہم وہاں پہ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں دوسرے انسانوں کی بات ہے تو بہت سے رشتے ایسے ہوں گے کئی دفعہ کسی کے اپنے والدین سے بہت زیادہ communication نہیں اچھی ہوتی وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم احسان کا رویہ کیسے کریں والدین سے اللہ کا حکم ہے پھر جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے رہیں اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو ایک healthy boundary setting کریں جیسے آپ دیکھیں نا کہتے ہیں آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ساتھ والے ملک سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو بس آپ بین بین پھر رکھتے ہیں اس relationship کو تاکہ نہ لڑائی جگڑا ہو اور نہ معاملات خراب ہوں اور بس اپنے آپ کو پھر بھی پروڈکٹیو بنا کے رکھتے ہیں اچھا قویسٹن ہے رہا یہ ہے کہ میں ازا وائم اپنے حسن کو بہت امسی سے welcome بھی کر رہی ہوں اور جو بھی اپنے رسپانسیبولیٹی اچھے سے بہت رکھا رہی ہوں اور حسن سے کمینیکیٹ ہونے کی بھی کوشش کرتی ہیں جیسے کہ میں اپنے حسن کے اپنے حسن کو مجھے دونوں آپس میں کمینکیشن کریں لیکن حسن کا کوئی اچھا رسپانس ہی ہے میں ان سے ہمارے کرنے کیوں گی کسی بھی کرتی ہوں لیکن ان کا کوئی انٹرس نہیں ہوتا میری کسی بھی باعت کسی بھی کوئی مبائل میں لگے رہے ہیں مبائل میں نہیں چھوکے لیکن اگر دوران مارکت سے کوئی ایسے کانتی کو تو بہت اچھا ان کا ممول ہوگا اور ان کے ساتھ اچھے سے جواب دیں گے اور میں بہت ان کا فیس دیکھ رہی ہوتی 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 کہ کتنے اچھے لگے آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ہم سے ایسے بات نہیں کرتے بہت بار ان سے اس پارے میں ڈسکیشن کیا کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم نیگٹیو سوچتے ہیں ایسے نہیں کہ ہمیں کیا ستجانا چاہیے میں نے بھی آپ کو جواب دیا اپنی ایک تو اللہ سے communication strong کر لیں اور اپنی boundary setting کر لیں اور اس کے بعد جب اللہ سے آپ communication strong کر لیں تو اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ یہ جو screen کا فتنہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو healthy سے healthy بنائیں اور بار بار اس topic پر نہ لے کر آئیں آپ جب زیادہ healthy ہو جاتے ہیں زیادہ آپ کا outlook positive ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا انسان آپ کی طرف کھچتا ہے آتا ہے جب ہم اس کے پیچھے می 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 گھتے جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ہمارے لئے زیادہ problematic ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان بھی اس روئیے سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ پھر بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو اپنے آپ کو confident بنائیں کہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ اپنا confidence shatter کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں میرے میں کوئی نقص ہے میرا کوئی مسئلہ ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میں آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ اچھی ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں کہ یعنی کہ جو خاندان والے بھی آپ سے اچھی طرح communicate کر رہے ہیں تو وہ پھر ان کو خود احساس ہونا شروع ہوگا اور اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں وہ اپنے کہے جواب اللہ تعالیٰ کو دیں گے آپ تو healthy frame of mind میں رہیں گی نا تو آپ اس چیز کو cherish کریں جو اللہ نے زندگی دیئے اور جو باقی آپ کے بچے ہیں family آپ ان کے ساتھ اچھا time spent کریں